اور اس کی جو ایک اور بڑی چیز ہے ہمارے دیش کے سمیدان اور قانون کی وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جب یعنی آرٹیکل لکھا جا رہا تھا سن 1947 کا بات سے لے کر کے پچاس تک اس زمانے میں دنیا کے اندر جو ڈیموکریٹک کنٹریز تھے جمہوری ممالک تھے اس کے اندر جو سب سے اچھی صفت تھا جو سب سے اچھی بات تھی ان تمام باتوں کو لے کر کئی سمیدان کا اندر جمع کیا گیا ہے جیسے آشٹیلیا سے فرانس سے روس سے جرمنی سے امریکہ سے اور ہندوستان کا وہ قانون جو انگریزوں کا لائے ہوا تھا سن 1938 کا جو قانون اب اس دیش میں چل رہا ہے جو آرٹیکل اس دیش میں چل رہا ہے یہ تو انیس سو پچاس میں نافذ ہوئے اس سے پہلے کا قانون جو تھا وہ 38 کا اندر انگریزوں کا لائے ہوا قانون تھا پھر اس سے پہلے تھا تو قانون اس دیش کا کوئی خاص قانون نہیں تھا بلکہ قانون لندن سے تھا تھا یہاں لندن سے ملکہ وکٹوریا وہاں سے نافذ کیا تھا پھر وہ آسرائے ہوتا تھا اس زمانے میں جسے ابھی جنرل سمجھ لی جائے آج کل جنرل وہ پھر اس سے نافذ کرتا تھا تو آرٹالیس میں انگریزوں کا قانون تو اس کے اندر جو اچھی چیزیں تھیں وہ تمام قانونیں لے کر قانون کو سمیدان کو لے کر کے ابھی موجودہ سمیدان ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں علیہ غرض تمام پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ چھبی جنوری کے دن جو ہم اور آپ اور کالیجز ہیں یونیورسٹیز ہیں مدرسے ہیں کوچنگ سینٹر ہیں بچے ہیں یہ سب تمام لوگ جو جشن مناتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں یہ اسی دن کے یاد میں مناتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے دیش کے اندر سمیدان نافذ کیا گیا اور ایک ایسا قانون دیا گیا جیسا قانون پوری دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں دو سو ساٹھ تقریبا دو سو ساٹھ ممالک کے اندر کسی بھی دیش کے اندر ایسا قانون جس کا اندر اتنی اسات ہے جس کا اندر اتنی آزادی ہے جس کا اندر اتنی فراوانی ہے کسی دیش کا اندر نہیں ہے اور اس کے بعد ہماری اور آپ کی یہاں سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سمیدان کے اندر اس قانون کے اندر اس کنسٹیٹیوشن کے اندر ہمیں کیا حق حاصل ہے ہمارا عدکار کیا ہے اور ہم اسے جانیں گے کیسے کہ اس کنسٹیٹیوشن کے اندر اس عدکار کے اندر لکھنے والے نے ہمیں یہ حق دیا ہے آپ کو یہ حق دیا ہے تو بالکل موٹی سی بات ہے اور واضح سی بات ہے کہ جتنی آزادی ہر اعتبار کی تمام لوگوں کو حاصل ہے اتنی آزادی ہمیں اور آپ کو مسلموں کے بھی حاصل ہے کوئی کمی نہیں ہے لیکن دکت یہ ہے کہ ہم اسے جانیں گے کیسے کنسٹیٹیوشن کو جانیں گے ہم کیسے پڑھیں گے تب ہی تو تو پتہ چلا کہ اس کی بنیادی چیز جو قانون کو جاننے کی وہ پڑھائی ہے وہ پڑھائی ہے آج کے معاشرے کے اندر سماج کے اندر ابھی کے دور کے اندر ہم آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک خاصیت اس کی یہ آرٹیکل کی جیسا کہ نیروہ صاحب نے کہا کہ کمپلین کرنے کی اب مثال کا طور پر کہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے ہر دیموکریٹک دیش کے اندر ہر جمہوری ملک کے اندر یعنی جو بالا دستی ہوتی ہے قانون کی ہوتی ہے آپ کے ساتھ کسی آفیسر نے غلط کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قانون کے خلاف کر رہا ہے ہمارے سامنے کا آفیسر آپ اس کے کمپلین کو اسے بڑے آفیسر سے کر اس پر کروائی کروا سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اسے قانون کی اسی طریقے سے اور بھی چیزوں کی آزادی ہے اور بھی چیزوں ہاں اور قانون کی خلاف فرضی کیسے ہوگی ہم سے قانون ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے یہاں کا جو سمیدان دستور ہے وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے ہم کون سے کام کریں گے تو اس کے خلاف ہوگا اور کون کام کریں گے جو اس کے موافق ہوگا تو یہ ان تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد اور جس کا دار و مدار جاننے پر ہے تو یہ چند دنوں کے بعد دو چار روز کے بعد جو ہم اور آپ ہی جشن منائیں گے خوشیاں منائیں گے جھنڈے فار آئیں گے مٹھائیاں تقسیم کریں گے مجاہدہ آزادی کو یاد کریں گے تو یہ صرف یاد کرنے پر اس کا انحسار نہیں ہے صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ حساس بھی چھپی جنوری کا دن دلائے گا کہ ہم اپنے بچوں کو قانون پڑھا کر کے اس کو تیار کر کے میدان میں لائیں ہم اپنے بچوں کو قانون دا بنائیں اپنے بچوں کو سیاست کا میدان کی تعلیم دے کر سیاست میں کھڑا کریں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے کر جج جج تک جج کی کرسی تک پہنچائیں میں آپ کو بتاتا چلو جوالان لہرو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ڈسکوری آف انڈیا کے اندر کہ میں نے پولیٹکس کی یعنی پولیٹیکل سائنس کی میں نے راجنیتی کی سیاست کی سو کتابیں پڑھی ہیں سو کتابیں اور اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ اس دیش کے اندر سب سے زیادہ پولیٹیکل سائنس کا میں مائر ہوں میں سب سے زیادہ سیاست جانتا ہوں سب سے زیادہ راجنیتی جانتا ہوں تو میں جھوٹ نہیں کہوں گا پھر اس کے بعد آگے اس نے لکھا پھر اسی کتاب کا اندر کہ جب سے میری ملاقات مولانا ابو کلام آزاد سے ہوئی اور میں نے ان کی سیاست کو جانا ان کی راجنیتی کو جانا ان کے پولیٹیکل سائنس ہو جانا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا علم ان کے علم کے مقابلے میں میری جانکاری ان کی جانکاری کے مقابلے میں میری نولیج ان کے نولیج کے مقابلے میں زیرو ہے زیرو بتائیے تو ہم نے تو اس دیش کو سب کچھ دیا سمیدان دیا اس کا ایک سے ایک مہال لوگ دیا چینیس لوگ دیا ہے تو انہی کے نقشے قدم پر چل کر کے ہمیں یا اور آپ کو یا عظم کرنا ہے یہ تحیہ کرنا ہے کہ ایک وقت بھی اگر بھوکے اڑھانا پڑے تو رہ لیں گے لیکن اپنے بچوں کو قانون اور سمیدان سے محروم نہیں کریں گے ہم اگر آپ کو یا عظم کرنا پڑے گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے ہم تب جا کر کے وہ جو حقوق اور عدھکار اور جو حق ہمیں دیا اس ملک کے قانون اور سمیدان اس حقوں کو ہم حاصل کریں گا اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا دینی تعلیم دینے کے بعد کنسٹیوشن کی تعلیم کے لیے قانون کی تعلیم کے لیے سمیدان کی تعلیم کے لیے یعنی اس کو وکیل بنانے کے لیے جسٹس بنانے کے لیے بیریشٹر بنانے کے لیے جج بنانے کے لیے اگر ہم نے وقت نہیں نکالا ہم نے کوشش نہیں کی تو پتا چلا کہ ہم نے اپنے حقوق پر اپنے حق پر اپنی زمین و جائدات پر اپنے دھیکار پر ہم نے لات مار دیا یہ تو ہمارا حق ہے ہم تو اپنے حق کو جانے تو کم سے کم آج مسلم سماج کے اندر دور تک چلے جائے یہ کوئی وکیل نہیں ملتا قانون کا جاننے والا نہیں مل رہا قانون کو سمجھنے والا نہیں مل رہا بھائی مظلوموں کے لئے کوٹ میں جا کر کے بحث کرنے کے لئے کیس لڑنے والا کوئی مسلم وکیل نہیں مل رہا کیوں ہم نے اپنے آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ ہمیں وہ قانون بھی جاننا ہے جس دیش کے اندر ہم رہتے ہیں اس دیش کا قانون کیا ہے اس دیش کا سمیدان کیا ہے اس دیش کے اندر جو راجنیتک پارٹیاں وہ کس قانون کے تحت چلتی ہے جو جج اور وکیل جو لڑتے ہیں آپس میں بحث کرتے ہیں وہ کس آرٹیکل کے تحت لڑ رہے ہیں یہاں ہم نے نماز پڑھتے ہیں کون سے آرٹیکل کے تحت ہم نے نماز کی اجازت دی گئی ہے کس آرٹیکل کے تحت انسپیکٹر نے یا اس بی نے کس آرٹیکل کے تحت یہ کروائی کی ہے یہ سوال کرنے کا ہمیں حق دیا قانون نے یہ حق دیا ہمیں سمیدان نے یہ حق دیا یہاں کی کنسٹیٹوشن نے ہمیں اس حق کو ہم لینا نہیں چاہتے ہیں بس آپس میں یا حق کے لئے لڑیں گے زمین کے لئے حق کے لئے لڑیں گے گراری کے حق کے لئے لڑیں گے جہاں ہمیں لڑنا چاہیے جہاں ہمیں بہادری دکھانا چاہیے جہاں ہمیں بے جگری کا ثبوت دینا چاہیے اور جہاں اپنا دھکار کا سوال کرنا چاہیے سامنے کا آفیسر سے اور سامنے کا راج نیتک دل کے لوگوں سے وہاں ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہے ہم کچھ بول نہیں پاتے کیوں اس کی واحد وجہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں ہمیں علمی نہیں ہے اس بات کا ہمیں جانکاری نہیں ہے اس بات کی کی سمیدان نے ہمیں اس قدر حق دے رکھا ہے اس لئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں ہمارے مدرسے کے فارغ دو فضلہ ابھی وکیل بنے ہیں ایک ہے بارشٹر وسامہ ندوی اور ایک ہے خالد ندوی یہ دونوں ابھی پڑھ کر کے ندوے سے فارغ ہوئے میں نے مدرسے سے اور اس کے بعد جا کر کے ایل ایل بھی کیا اور دونوں کی نوکری ابھی یو پی کا ہائی کٹ لخنو ہائی کٹ میں دونوں کی نوکری علاوہ ہائی کٹ میں اور ایک لخنو ہائی کٹ میں ان کا کام یہ ہے دونوں مولانا مولانا عالم ہیں ڈاڑی بھی نماز ہی پڑھتے ہیں پانچ وقت کی اور جب کیس کا وقت آتا ہے جا کر کے یعنی اس کے اندر سنسد کے اندر بحث کرتے ہیں وہ جا کر کے کٹ کے اندر اور کوئی بھی غریب ہے کسی پورے اسٹیٹ کے اندر جہاں کہیں کا کوئی بھی ہے اسے اگر قانونی شکایت ہے تو ان کا کیس فری میں لڑتے ہیں فری فری کیس لڑتے ہیں اور انہیں کہہ رکھا کہ اگر آپ کے سڑک پہ روڈ پہ یہاں وہاں کہیں بھی آپ کو ایسا لگے کہ میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے آپ مجھے کول کیجئے فون کیجئے اور میں آپ کی بات کو جا کر کے سپریم کورٹ تک لے جاؤں گا ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کیوں تاکہ ہمارے بچی جب پڑھیں گے آگے بڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے کل بھی دیا تھا آج بھی دے رہا مستقبل میں بھی دیتے رہیں گے لیکن جب پڑھیں گے یا نہیں جانیں گے خدا فائدہ نہیں اٹھائیں گے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے اس لیے میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن پاک کہتے کریمہ تلاوت کی ہے وَطِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَعْوِلُوا بَيْنَ النَّاسِ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اپنے بچوں کو تیار کریں پہلے دینی تعلیم سے آرازتہ کریں اللہ اور رسول اللہ کو پہچنوائیں اللہ کا کیا حق ہے رسول اللہ کا کیا حق ہے نمازِ روزہِ فاتحہِ درودِ پاک ہے ان تمام چیزوں کے بعد اپنے جیسے دو چار لڑکے ہیں ایک کو عالم بنا ایک کو بھائی وکیل بنا ایک کو دوسرے لائن میں رکھے یعنی یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے کرنے کی چیزیں ہیں اس لئے چھبی جنوری کا جو دن ہے ہمیں اور آپ کو یہ کہ حساس دلائے گا کہ ہم نے کتنی کوشش کی اپنے بچوں کو اور اپنے لئے کہ اس دیش کے قانون کو جانے اس دیش کے سمیدان کو جانے ان تمام چیزوں کی بنیاد تعلیم پر ایجوکیشن پر شکچہ پر ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو بے حد کوشش کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اگر ہم نے اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو حضرت خمار کا یہ شیر صادق آئے گا ہم پر آپ پر نہ کسی کو فکر منزل نہ کہیں سراغ جادہ سراغ کہتے ہیں راستہ کو جادہ کہتے ہیں راستہ کو سراغ نشان کو نہ کسی کو فکر منزل نہ کہیں سراغ جادہ یہ عجیب کارواں ہیں جو رواں ہیں بے رادہ چل رہے ہیں منزل کا مقام کٹ پتہ نہیں اسی بس چلتے جا رہے ہیں کہاں جانا کوئی پتہ نہیں یہ عجیب کارواں ہیں جو رواں ہیں بے رادہ اس لئے بھائی و بزرگوں غور کیجئے اور بات کو سنجیدگی سے سمجھئے اپنے بچوں کو اس کے لئے تیار کیجئے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر الدعوان الحمدللہ بالعالمین